السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم و الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وسابہ اجمعین اما بعد سوال ہے کیا خولہ لینے کے لیے بھی ایام حیض کا خیال رکھنا پڑتا ہے جس طرح طلاق کے دوران خیال رکھنا پڑتا ہے تو اس سے واضح ہونا چاہیے کہ خولہ حالت حیض میں عورت ہو یا حالت تحر میں جس میں ہم بستری ہو چکی ہے خولہ صحیح ہے خولہ جائز ہے کیونکہ خولہ جو ہے یہ عورت کے مطالبے پر ہوتا ہے جو اس کو شوہر کی طرف سے تکلیف ہے اس تکلیف کے ازالے کے لیے وہ خولہ کا مطالبہ کرتی ہے لہذا حالت حیض میں بھی اور حالت تحر جس میں بیوی سے ہم بستری ہو چکی ہے اس میں بھی اس ضرر کو زائل کرنے کے لیے خولہ یہ صحیح ہے چانچہ جو ہے موسو الفقہیہ جلد نمبر آٹھ صفحہ تین سو چھبیس پہ ہے کی جمہور علماء امت کا یہ موقف ہے کہ حالت حیض میں جو ہے خولہ جائز ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے فلا جناع علیہما فی مفتدت بھی کیونکہ تو کوئی حرج نہیں خولہ کر لینے میں وَلِحَاجَتِهَا اِلَى خَلَاسْ بِالْمَفَارَقَةْ جو ہے اور اس کی ضرورت ہے جدائی کی ضرورت ہے اس لیے جو ہے جو ہے خولہ جائز ہے حالت حیض میں بھی چانچہ اللہ مَا بَغْبِرْ عَمَهُ اللَّهُ اپنی تفسیر معالم التنزیل جن نمبر آٹھ صفحہ ایک سو انتالیس میں فرماتے ہیں کی حالت حیض میں خولہ اور اسے ترے حالت تحر میں جس میں ہم بستری ہو چکی ہے یہ بدعی خولہ نہیں ہوگا جائز ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس کی بیوی جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جب خولہ کے مطالبے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضیعے میں ثابت بن قیس کو خولہ دینے کا حکم فرمایا اور بیوی سے جو ہے یہ نہیں پوچھا کی حالت حیض میں ہے یا حالت حیض میں نہیں ہے اگر یہ جائز نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس لیے علامہ بن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جل نمبر ساتھ صفحہ دو سو سہتالیس پر بیان فرماتے ہیں وَلَا بَاسَ بِالْخُلَعِ فِي الْحَيْضِ وَالْتُحْرِي الَّذِي أَسَابَهَا فِي کہ خولہ میں کوئی حرج نہیں چاہے حالت حیض میں ہو عورت یا اس طور میں ہو جس میں ہم بستری شہرز کے ساتھ ہو چکی ہے لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنَا تَلَاقْ فِي الْحَيْضِ طلاق سے روکا گیا حالت حیض میں کیونکہ اس میں ضرر لاحق ہوتا ہے عورت کو تولے عدت کی وجہ سے اور خولہ جو ہے لِأَزَالَتِ الزرر ضرر کو ضائل کرنے کے لئے ہے جو ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کو پہنچ رہا ہے شوہر کی طرف سے بیوی کو جو ضرر پہنچ رہا اس ضرر کو ضائل کرنا مقصود ہے اس لئے حیض جو ہے یہ خولہ سے معنی نہیں یہ خولہ سے معنی نہیں ہے اور پھر یہاں بھی وہی چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کی بیوی سے استفسار نہیں کیا تھا استفسار نہیں کیا تھا اس لئے حالت حیض میں خولہ جائز ہے حالت حیض میں جو ہے خولہ جائز ہے اس میں کوئی وہ نہیں لیکن یہاں پر ایک چیز یاد رہے کہ عدت جو ہے عدت جو ہے ایک حیض ہے جو ہے خولہ میں خولہ میں عدت ایک حیض ہے تو جس حیض میں خولہ واقع ہوئی ہے وہ کامل چونکہ نہیں ہے اس کے اعتبار نہیں ہوگا حلق سے اس کو ایک حیض عدت کے لئے گزارنا پڑے گا حلق سے مکمل حیض جو ہے اس کو عدت کے لئے گزارنا پڑے گا جیسا کی المغنی جل نبرات صفحہ 102 پہ اللہ میں جو ہے ابن قدام رحمہ اللہ نے اس کے تفصیل بیان کی ہے وصل اللہ لنبینا محمد وعلى آله وسهبه وسلم